اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی چکن سجی چاہے آپ اس کو بلوچی سجی بول دیں یا سندھی سجی بول دیں جو بھی بولیں اس کا ایک ہی مسالہ تیار کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے سمپل سے مسالے ہیں اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی تو اس کی انگریڈینٹس میں دو مرگیاں میں لے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ خال کے ساتھ ہیں سکین کے ساتھ اور جو اس میں سپائس جائیں گی چیزیں جائیں گی اس میں چھے سے ساتھ ٹیبل سپون سرکا ہے چھے سے ساتھ ٹیبل سپون لیمن جوس ہے سات سے آٹھ میں نے ہری مرچے لی ہے یہ کڑوی والی ہے اور جو سپائس ہیں ان میں ون ٹیبل سپون بھر کے سابوت زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے سابوت اجوائن ہاف ٹی سپون اس میں چائنی سالٹ جائے گا گارلک پاوڈر ہے ہاف ٹیبل سپون ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا مرچ ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا یا ایزا ٹیسٹ یہ مسالے جو ہیں تینوں ان کو ہم پہلے گرینڈ کر لیں گے اجوائن، زیرہ اور چائنیز نمک یہ میں نے گرینڈ کر لیا اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم الگ سے گرینڈ کر لیں گے ہری میچ، سرکا اور لیمن وارٹر ان تینوں کو ہم گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد یہ مسالہ جو میں نے پہلے سے گرینڈ کیا تھا اس کو بھی اسی میں ڈال دیں گے ساتھ میں دھنیا پاورڈر بھی اس میں گیا گارلک پاورڈر گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اگین تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ کو تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ یہ گاڑا سا ہے مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا رہا ہے تھوڑا سا آپ لیمن وارٹر روڈ ڈال دیں یہ سارے میرے مسالے پیس لیں ہیں اور اب انڈ پہ جو دڑا میرچ اور نمک ہے ان کو ایسے ہی ہم ڈال دیں گے اچھے سے مکس کیا یہ دو مرگیوں کے لیے اتنا ہی مسالہ کافی ہے بہت ہے اتنا ہی مسالہ اتنا ہی جلے گا جو مرگیاں ہیں یہ ویڈ سکین ہی ہم بنائیں گے کیونکہ جو سجی ہوتی ہے وہ سکین کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ پھر زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا آئل کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جو اوپر سکین ہے یہ آئل کا کام بھی ساتھ میں دے گی نہ ہی میں نے بھی ان پہ کٹس لگائے ہیں کٹس ہم لگائیں گے جب اس کو پکا رہے ہوں گے تب میں ان پہ کٹس لگاؤں گی ابھی کوئی کٹس نہیں لگائے بس اس کو آپ سکین اوپر سے یہ دیکھیں اوپر ہٹ جاتی ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اچھے سے اس کے اندر سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے لگا لیں کوئی بھی جگہ اس کی جو ہے وہ خالی نہ رہے ساری جگہوں پہ اچھے سے مسالہ لگا دوں گی میں اچھے سے ساتھ ساتھ میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھتی جاؤں گی اور یہ مرگیاں جو ہیں میرینیٹ میں نکل لی ہیں ان کو میں تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھ دوں گی کبھی بھی باہر مت چھوڑا کریں میرینیشن کو سجی بننے کے بعد جو بہت ہی مزے کا اوپر مسالہ چھڑکا جاتا اس میں جو چیزیں چاہیے 1.5 ڈیسپون سابود زیرہ ہے تھوڑی سی سٹکس ہمیں دارچینی کی چاہیے کٹی ہوئی کالی میرچ ہے 1.5 ڈیسپون چاٹ مسالہ ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں 1.5 ڈیسپون اس میں سادہ نمک ہے 1.5 ڈیسپون آمچور پاوڈر ہے 1.5 ڈیسپون ہلدی جائے گی اور 1.5 ڈیسپون ہی گارلک پاوڈر جائے گا اس میں ٹاٹری بھی جاتی ہے میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نہیں ڈال رہی آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیں یہ تینوں مسالے جو ہیں پہلے ہم ان کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے بلکل یہ پاوڈری شیپ میں گرینڈ ہونے چاہیے ہیں زیرہ کالی میرچ اور دارچینی اس کو اچھے سے ہم نے پیس لیا باقی مسالے جو ہیں وہ بھی ہم ساتھ میں ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے چھان لیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو چھاننا ہے کیونکہ یہ اوپر ہم جب سجی بن جاتی ہے اوپر یہ مزے کا مسالہ جو چھڑکتے ہیں یہ بلکل پاوڈری شیپ میں ہونا چاہیے بہت ہی مزے کا مسالہ لگتا ہے یہ سجی کی خصوصیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سجی کھا رہے ہیں ہم لوگ بلکل یہ اوریجنل ریسپی ہے جو ہم لوگ بزار سے لاکے سجی کھاتے ہیں یہ وہی سیم بزار کا مسالہ بنے گا یہ مسالہ تیار ہے تو اب ہم تیاری کر لیتے ہیں جو اس کے ساتھ مسالہ رائس ملتے ہیں وہ میں تیار کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اویل ڈالا اس میں چوپ گارلک ڈال دیے ان کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد میں اس میں سابود جو مسالے ہیں کھڑا مسالہ وہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ہاف کے جی چاولوں کے ساتھ میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں ہاف کے جی چاولوں کے ساتھ دو کپ چاول کے لیے میں نے ان کے ساتھ یہ میں مسالہ رائس بنا رہی ہوں گرینڈ کیے ہوئے ٹوماٹر ڈال دیے دو ٹوماٹر لیے تھے میں نے ان کو اچھے سے مسالے کو ہم بھون لیں گے اب اس میں ہم سپائس ڈال لیں گے سپائس جو ہیں وہ بہت ہی تھوڑے سے اس میں سپائس جائیں گے دڑا مرچ ہے تھوڑی سی کرشڈ مرچ ہاف ٹی سپون کے جتنی میں نے یہ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ جائے گی سالٹ جائے گا اس میں اس میں ایزا ٹیسٹ سالٹ اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں یخنی ڈال رہی ہوں مٹن سٹوک ڈالوں گی اس میں بھی میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اس لئے چیک کروں گی بعد میں اور پھر اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا لیمن ڈال لیں گے اب میں اس میں میں نے مٹن سٹوک نکالی ہے اگر آپ چاہیں تو چکن سٹوک بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ بھی نہیں ڈالنی تو آپ چکن کیوبز لے کے گرم پانی میں ان کو اچھے سے مکس کر کے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالہ رائس میں ذرا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے اس میں میں تھوڑا سا یخنی ڈال دی ہے میں نے دو کپ چاول تھے اس لئے اس حساب سے میں نے پانی ڈال دیا ہے تین یا ساڑھے تین کپ پانی کے ڈال دیئے پانی جب پکنا شروع ہوا تو میں نے چاول جو پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں چاول اس میں ڈال دوں گی چاول ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کو میں تھوڑا سا ڈھک کے پکا لوں گی اس کی بہت ہی تھوڑی سی انگریڈینٹس ہیں یہ مسالہ رائس کی اس لئے میں ساتھ ساتھ ہی بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ چاہیے تو اس کا نمک چیک کر کے آپ نمک اور بھی ڈالنا چاہیے جس طرح آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کو چاولوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے تھوڑا سا میں اس میں یلو کلر ڈال دوں گی چاہیں تو آپ تھوڑا سا پانی لے کے اس میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طرح بھی آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں جی تو پانی ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا میں میں نے اس میں کیوڑا ایسنس ڈال دیا ایک سے دو ڈروپس اور تھوڑا سا ہی میں اس میں پودینہ ڈال دوں گی اور سابود ہری مرچیں اور ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے مسالہ رائس جو ہیں وہ تیار ہیں اور جب ہم اپنی سجی تیار کر لیں گے تو میں سجی اس میں رکھ کے تھوڑی دیر اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھوں گی تاکہ جو سجی کا اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ چاولوں کے اندر آ جائے آپ کو پتا ہے ہم جب بزار سے لے کے آتے ہیں تو ساتھ میں مسالہ رائس بھی ملتے ہیں وہ مزے کے لگتے ہیں جب چاولوں کے اندر بھی سجی کا ٹیسٹ آئے گا تو اب تیاری کر لیتے ہیں سجی کی سجی کی ریسپی کا جو باقی کا کام تھا وہ میں نے گھر میں کر لیا لیکن جو سجی بنانے والا کام تھا وہ ہم لوگ سمندر پہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا موسم تھا مزے کا موسم تھا اس لیے انجوائے بھی کیا اور سجی بھی بنالی تیز ہوا کی وجہ سے آگ بہت زیادہ اڑ رہی تھی اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹا تقریبا سجی کو ہم نے تھوڑا اونچا رکھ کے پہلے پکایا اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو کوئلے تھوڑے سے نیچے جل رہے تھے اس پہ میں نے آدھا گھنٹا پھر بعد میں ہلکی ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے پکا لیا اور کٹس بھی لگا لیا اندر کی طرف سے اس کے کٹس بھی ڈالیں گے ہم تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے اوائل لگانے کی اس پر کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر جو خال ہے اس کے اتنے ہی اوائل نکلاتا ہے اس لیے آپ نے اوائل نہیں لگانا اس پر یہ جیسے جیسے پک جائے گا آج لگتا ہے موسم کو بھی ہماری سجی سے کوئی زید ہے بہت زیادہ ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ لیٹ بھی تھوڑا ہو گئے اندھیرا ہو چکا ہے اس لیے یہی سوچ رہے ہیں کہ گھر جا کے کھائیں بچوں کی زیدہییں بھی کھا لے کے لیے ہیں لیکن ابھی دیکھیں سجی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تیار ہو چکی ہے 80 سے 90% تک تیار ہو چکی ہے بس تھوڑی سی اور پکے گی تو میں اس کو نکار دیں گی سجی کے اوپر جو اس کی یہ سکین ہے یہ جل چکی ہے یہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ اتار کے جائیں گے باقی جب یہ پک جائے گی پھر اس کو میں ٹری میں نکال کے اس کی باقی کی جو سکین ہے وہ ہم اتار لیں گے اور اس کو آپ نے سیکھوں پہ اچھی طرح باندھنا ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح دھاگے سے باندھ لی تھی سائیڈے چینج کر کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے ڈیر گھنٹہ سجی کو ہم نے انچا کر کے باندھ لیا تھا اور اچھے سے پکا لیا اس کے بعد میں نے یہ میڈیم فلیم پہ جو کوئلے رہ چکے ہیں ان پہ آدھا گھنٹہ ہم اچھے سے اس کو پکا لیں گے تاکہ یہ جو سجی ہے وہ اندر تک اچھی طرح پک جائے تقریباً اس کو پکنے کا ٹائم جو ہے وہ دو سے ڈھائی گھنٹے ہم لوگوں کو لگ گئے تھے تاکہ یہ اچھی طرح سجی جو ہے وہ اندر تک پک جائے اور اچھی طرح اپنے اس کو ٹانگوں سے باندھ بھی لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی سجیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں بس یہ جو اس کے اوپر سکین ہے یہ میں نکال دوں گی دھاگے جو ہیں یہ ہم کٹ لیں گے مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے اوپر چھڑکنے کے لیے وہ ہم چھڑک دیں گے جن کو زیادہ سپائیسی پسند ہے وہ زیادہ اس پر چھڑک لیں گرم گرم نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ جی سجی تیار ہے گرم گرم نان کے ساتھ آپ کھائیں انجوائے کریں اور یہ کیا میں نے سجی اس کے اندر رکھی تاکہ چابلوں میں اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ رہا جائے رائس کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی سجی تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند آئے ویڈیو تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ